جی اسلام علیکم ڈیار سٹوڑیٹس یہ بچہ عالم کرنے والے کلاس ٹیتھ کی میں چپٹر بچے آپ کا فائد اور ایکس ایز بچہ آپ کی ہے فائی پوائن ٹو کوششن پر بچہ آپ کا باہر ہے کہ اگر ایکس برابر آپ کو ایک دین پانس سات نو سے بچہ انیس تک ہے وائی برابر آپ کو سیفر دو چارت چین ہٹ سے لے کر بیس تک ہے اور زہن اگر آپ کا برابر دو دین پانس سات نو گیارہ تینہ پدرستہ انیس تیس تک ہو تو بچہ آپ نے پہلا جس کا ملون کرنا ہے پہلے جس میں دیکھے بچہ لکھیں ایکس یونین انٹو وائی یونین یہ بچہ مول کا یونین لکھا ہوا ہے وائی یونین زہد تو پہلے بچہ آپ نے بائی اور یو کا زہد جو ہوئی نکالے گے وائی یونین زہد بچہ پہلے ہم یہ نکالے گے بچہ آپ نے پوری رکان لکھنے بائی کے رکان بچہ پہلے لکھیں گے وہ آپ کے پاس ہے صفر دو چار چھے آٹھ دس اور بچہ دو دو والے جوڑے جوڑے آپ کے ہیں یہاں پہ چودہ اس کے بعد سولہ اور اس کے بعد آپ کا آٹھارہ اور اس کے بعد بچہ آپ کا آٹھارہ آگے یہ بچہ آپ کا بیس آگے اور اس کا آپ نے یونین نکال لیا ہے زی کے ساتھ یونین آگے لکھیں گے اور زید تیرکار بچہ آپ کے دو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں دو تین آگے پانچ ساتھ یہ بچہ وقفے والے ہیں اس کے بعد بچہ آپ کے پاس ہے گیارہ تیرہ پانترہ سترہ انیس اور تیریس تو یہ بچہ آپ کا یونین سے ہے اس کے بعد بچہ آپ نے نکال ہے یونین اور یونین بچہ آپ کے سارے نکال لیا جاتے ہیں یونین چھوٹے سے لے کر بڑے کا سب سے چھوٹا تو بچہ یہ ابھی آپ کے پاس آجیں موسیقا بچو آپ کے پاس بیس ہے اور بیس کے بعد بچو آپ کا نیچے والا سیٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بچو صرف آپ کا رہ جاتا ہے تیویس تو اس طرح نیچے والا سیٹ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ بچو آپ کو نکلے تھا y union z آپ کو نکل ہے دوسرا بچو آپ نے نکال لیا ہے x union y into u اس کا whole کا آپ نے بچو اس کے ساتھ نکال لیا ہے x کے ساتھ تو پہلے بچو آپ x کے ارکان لیں گے اور x کے ارکان بچو آپ کے پاس ہے ایک تین ایک تین پانچ سات تو بچو یہ بلے آپ کے دوتے ہو نو اس کے بعد آپ کا آجانے گیارہ تیرہ اس کے بعد بچو آپ کا پندرہ سترہ انیس تو بچو آپ نے مکمل اداد لکھنے یہ آپ کے تاق اداد ہے ایک تین پاس سترہوں گیارہ تیرہ پندرہ ستارہ انیس ہی بچو آپ کے تاق اداد ہے اور اس کا یونین آپ نے نکال لیا ہے یہ بلے آپ نے جو x y union z نکال لیا ہے اور یہ بچو آپ کے ہے صفر سارے کے ساتھ بچو آپ نے لکھنے کیونکہ اس طرح غلطی پر چانستہ ہو سکتے ہیں جو بچے آپ چھوڑے گے چار پانچ چھے ساتھ آٹھ ہے نو ہے اور اس کے بعد بچو آپ کا دس ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ہٹھارہ انیس بیس اور تیس کے بچو آپ جب چھوڑیں گے اس میں گیپ چھوڑے میں دیکھو بیس کے بعد یہ بے کس نہیں ہے تو اس طرح آپ کا چانست ہے کہ آپ کا بچو غلط ہو جائے گا تو بچو آپ نے یونین میں سارے کے سارے ارکان لکھنے ہوتے ہیں اور سارے بچو آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں ے سپر سے سٹارٹ ہو رہے تو اس میں رکھیں کہ چیفر ہے ایسے باک چھوڑے ہے اور ساتھ سٹرہ بچو میں ہیں جگھش سمائے آگے کو نہیں پچھو در موجود ہیں کے بعد بچو انہیں اس کے بعد دیکھو نہیں پچھو موجود ہی اس کے بعد 38 جب سپر آریافت ہے اور giant 8 اس کے بعد آپ کے پاس بادہ informações باہرہ بھی ہیں بچو آپ کے پاس ضرanta بھی ہے ممسکنہ مسائی رہ اروح کریں ملتے ہیں اگر آپ ملتے ہیں 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 بچو آپ کے پاس بچے 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 دعیس اور بچے آپ کا یونین ہو جائے گا ایکس یونین وائی اٹو یہ ایکس کا اس کے بارے و اٹو زید کے ہول کے ساتھ بچے آپ کا یونین ہو جائے گا بچے اس کے اب چلتے ہیں دوسری جو اس کے طرف تھا دوسروں میں ان نے کہا جی آپ نے کر رہے ہیں ایکس کا وائی کے ساتھ ہم یونین نکالیں گے تو ایکس کے اقار بچے آپ کے پاس ہے ایک ہے تین پاچ سات نو گیارہ تیرہ پندرہ سترہ اور یہ بچوں آپ کے پاس انیس تک جاتے ہیں اور اس کا یونین آپ نے نکالنا ہے ہوایے کے ساتھ اب بچوں آپ نے ہوایے کے رکار لکھ لینا ہے یہ آپ کے پاس ہے صفر ہے دو ہے اس کے بعد چار ہے چھے آٹھ ہے اور اس کے بعد بچوں آپ کے آگے ہیں جو کہ داس ہے اور اس کے بعد بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اور یہ بچوں آپ کا چلتے آگے بیس تک بچوں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سارے کے سکر سارے رکار لکھ رہے ہیں دونوں سٹس کے رکار لکھ رہے ہیں اور سب سے چھوٹا دیکھیں بچوں آپ کا سیفر ہے سیفر سے سٹارٹ ہے سیفر آپ کا ایک ہے دو آج ہے اس کے بعد تی ہے چار اور اس کے بعد بچوں پانچ بھی آپ کے پاس ہے چھے بھی ہے سات بھی ہے آٹھ بھی آپ کے پاس ہے نو یہاں پر نو بھی ہے اور اس کے بعد بچوں بچوں فرقوں میں بچوں دس ہے گیارہ بھی آپ کے پاس گیارہ بھی ہیں dancing twelve ہیں نوشب غلط اللہ ہے ایک بچوں پانچ رہے چونسگیں آخ رہے چوانیر علیکم Shake جس طرح سارے کے سارے ارکان بچو آپ نے لکھ لیے دبل نہیں لکھنا جس طرح بچو ہم کہتے ہیں کہ یہ تین اگر یا کوئی رقم دو دفعہ لکھی ہوتا ہوں کہیں دبل لکھ لیے بچو دو دفعہ لکھی ہوتی صرف آپ نے ایک دفعہ لکھ لیے تو ایک سی یونر وائی بچو ملوم ہو گیا اب آپ نے ملوم کرنا ہے ایک سی یونر وائی کا یونر ملوم بچو آپ نے کرنا ہے زی یا زی کے ساتھ تو پہلے جو تیوہر ارکان لکھ لے گئے صفر ہے ایک دو نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور اس کے پاس بچو آپ کے پاس پندرہ سونہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس تو بچو یہ آپ کے ایک سی یونر اس کا یونر ہم نے ملوم بچو کرنا ہے اس کے ساتھ ملوم زی کے ساتھ اور زی کے رکار بچو آپ کے پاس سے دو ہے تین پچ ساتھ نو گیارہ تیرہ پندرہ سترہ انیس اور دیس اور بچو آپ نے اس کا چپی یونر نکالنا ہے یونر میں آپ نے سارے کے سارے کا لکھ دے رہے ہیں یعنی وہ ارکان جو ایک سی یونر وائی کے اندر میں وجود ہے آپ کے زیرے کے اندر بھی وجود ہے تو بچو آپ کے اوپر دارے دیکھیں آپ کے زیرو سے سٹارٹ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس دونوں رکھوں کے اندر بچو سارے آ رہے ہیں کیا دیارہ بارہ تیرہ چودہ اور اس کے بعد بچو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور بچو اوپر میں آپ کے بیس پہ ختم ہو جاتے ہیں بچو آپ کے پاس کئی سے موجود ہے تو بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ش pierwsی طور پندرہ سترہ موسیقی